عروی قدرتی طور پر وزن کم کرنے والی سبزی اس کا مزاج اور اس کی تاثیر سردتر اور دیر سے حضم ہوتی ہے عروی ایک مقبول جو والی سبزی ہے جو آلو کی طرح زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے موسم برسات کی یہ سبزی سیاہ سرخ اور سفید اقسام میں دستیاب ہے لیکن محس بیرونی چھلکی کا رنگ مختلف ہوتا ہے اندر سے تمام اقسام کا رنگ سفید ہی ہوتا ہے عروی کی ایک قسم جنگلی بھی ہے لیکن یہ بہت مشکل سے گلتی ہے اس لیے اسے کھانے میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے موسم گرما کی اس مشہور ترکاری کے پتے چوڑے صاف اور چکنے ہوتے ہیں جن میں غزائیت پائی جاتی ہے ان پتوں کو مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے لیکن ان کی تیزی اور شوریت کی وجہ سے زبان اور منکہ اندرونی حصہ کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے چونکہ عروی کے پتوں کی خصوصیت چھپنے والی ہوتی ہے لہٰذا اسے عملی کے ساتھ آب آلنا چاہیے تاکہ اس کی تیز بوخ ختم ہو جائے الفابل ہوئی عروی کے سلائس کٹ کر ان کے ذائقہ دار چپس بھی بنایا جا سکتے ہیں عروی کے پتوں سے لذیذ کباب بنایا جاتے ہیں تو انہیں پالک کے پتوں کی طرح بیسن میں شامل کر کے پکولے بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ عروی کو گوشت اور پالک کے ساتھ بھی پکایا جا سکتا ہے عروی پکاتے ہوئی گرم و سالحہ ضرور استعمال کریں عروی میں کئی مفید غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں اس کا مزاج اور اس کی تاثیر سلد تر اور دیر سے حضن ہوتی ہے فربہی مائل افراد کے لیے عروی کا استعمال اس لیے مفید ثابت ہوتا ہے کہ ان کے وزن میں نمائیں کمی واقع ہو جاتی ہے کیونکہ نشاستہ اور ریشہ پوری طرح حضن نہیں ہو پاتا ہے اس لیے وزن بڑھ نہیں پاتا ہے عروی نظام حضن کو تقویت پہنچاتی ہے اس کے استعمال سے انتلیوں میں موجود مفید بیکٹیریا کی افضائش بڑھ جاتی ہے گٹیاں، قبض اور ریاہ کے مریضوں کو اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے البتہ ہائی بل پریشر، مسانے کے امراض، خونی بواسیر اور خون کی کمی کے شکار مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے عروی جلدی امراض میں بھی شفاقہ باعث بنتی ہے اور جلد کی خوشکی اور شکنے داور کرتی ہے کسی جلدی مرضہ خون میں خرابی پیدا ہو جانے کے سبب بعض اوقات زیرے جلد گلٹیاں اور گانٹیں بن جاتی ہیں ان گلٹیوں کو گھولانے کے لیے عروی مفید ہے اس کے لیے سیاہ عروی کے پتے اور ڈنڈیوں کا رس نکال کر اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے گلٹیوں والی جگہ پر لیپ کریں جلد ہی گلٹیاں گھول جائیں گی جزام، خارش اور داد جیسے جلدی امراض میں عروی کو اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کسی زخم سے خون رس رہا ہو تو عروی کے پتوں کا رس نکال کر پینے اور متاثرہ جگہ پر لیپ کرنے سے فوری افاقہ ہوتا ہے عروی میں موجود انٹی آکسیڈنٹس بے شکر